سائفر کیس امران خان کو چودہ سال کی قید یا سزائے موت دلوانے کی کوشش اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کیا کہتا ہے انسار عباسی کا تجزیہ سائفر کیس میں استغازہ ٹرائل کورڈ میں امران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا یعنی چودہ سال قید یا پھر سزائے موت کا مطالبہ کرے گا سائفر کیس میں سپیشل پروسیکریٹر رزوان عباسی نے دی نیوز کو جمعے کے روز بتایا کہ استغازہ کے پاس وزارت خارجہ کے تین سینر افسران سحیل محمود فیصل درمزی اور حسد مجید کی گواہی کی بنیاد پر کافی شواہید موجود ہیں جن کے تحت امران خان اور شاہ محمود قریشی کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائی جا سکتی ہے انہوں نے واضح کیا کہ ان افسران کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سائفر کیس کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے اور پاکستان کی مفاد کے خلاف اقدام ہوا اور اس سے پاکستان کے دشمن ممالک کو فائدہ پہنچا تاہم سائفر کیس میں امران خان کے وکیل سلمان صفدر نے سپریم کورٹ کی جانب سے امران خان اور شامع محمود قریشی کو زمانت پر رہا کرنے کے فیصلے کے بعد کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے سائفر کیس کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد استغاثہ کے لئے ٹرائل کورٹ میں کیس ثابت کرنا مشکل ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کیس کے ذریعے رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ریکارڈ پر دسیاب مواد کی جانچ کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس مرحلے پر کوئی ٹھوس مواد دسیاب نہیں جسے یہ ظاہر ہو کہ عمران خان نے عوامی جلسے میں امریکہ سے محصول ہونے والے سائفر میں موجود معلومات کو اس انداز سے افشان کیا کہ یہ ثابت ہو کہ اسے سوچے سمجھے انداز سے بلواستہ یا بلاواستہ طور پر یا پھر کسی غیر ملک کے فائدے کے لئے افشان کیا گیا اور نہ ہی ظاہر کردہ معلومات کا تعلق کسی بھی دفاعی تنصیبات یا امور سے ہے اور نہ ہی انہوں نے عوامی جلسے میں کوئی خفیہ سرکاری کورٹ افشان کیا سپریم کورٹ نے مزید لکھا تھا کہ لہٰذا ہماری عبوری رائی یہ ہے کہ اس مرحلے پر اس بات پر یقین کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں کہ درخواست گزاروں نے ایکٹ کی دفعہ پانچ سین کے شک بی کے تحت قابل سزا جرم کا ارتکاب کیا ہے لیکن اس کے بجائے اس جرم کے حوالے سے مزید انکوائر کی گنجائش موجود ہے اور اس بات کا تعین ٹرائل کورٹ فاریکین کی گواہی ریکارڈ کرنے کے بعد کرے گی اس تغازہ کا سب سے زیادہ انحصار وزارت خارجہ کے تین سینئر افسران کی گواہی پر ہے جنہیں وہ اہم قرار دیتا ہے ان افسران میں اس وقت کے سیکرٹری خارجہ سوہل محمود اس وقت کے پاکستانی سفیر برائے امریکہ اسد مجید اور اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل ترمیزی جو اس وقت متحدر اب امارات میں پاکستانی سفیر ہیں شامل ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن پانچ تین کے شک بی کے تحت سزا چودہ سال یا سزا موت ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن پانچ ایک کی زیلی شک نمبر ایت اور ڈی کے تحت غلط انداز سے خفیہ سرکاری معلومات کے پھیلاؤ یعنی کمیونکیشن کے جرائم پر سیکشن پانچ تین کی زیلی شک بی کے تحت سزا سنائی جاتی ہیں جس پر دو سال تک کی قید کی سزا یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اور یہ ایس ایکٹ کے سیکشن بارہ ایک کی شک بی کے تحت قابل زمانہ جرائم ہیں